عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمدین وعلی سیدنا محمدین بیددکل ذراتیم میاتا الفال کی مالا پیرے دوستو کیسے ہیں آج گیانہ آگست دو ہزار تیس کو اونرابل سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دییا ایک فیصلہ دیا ہے یہ فیصلہ تیس جون دو ہزار تیس کو سوری سکس جون دو ہزار تیس کو محفوظ کیا گیا تھا آج یہ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا ہے تاہم ابھی ایک تفصیلی فیصلہ اس سلسلے میں آنا باقی ہے اب یہ فیصلہ کیا ہے بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہے بہت ساری سیاسی بہت سی سیاسی شخصیات وہ اہم سیاسی شخصیات اس فیصلے سے ڈائریکٹلی متاثر ہوتی ہیں یہ فیصلہ کیا ہے اب اس فیصلے کے اندر یہ کہا گیا ہے پہلے میں یہ بول دوں کہ ایٹی سیون سفات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے یہ فیصلہ جسٹس احجاز الحسن صاحب نے چیف جسٹس کے سربراہی میں جو تین رکنی بینچ تھا اس میں احجاز الحسن صاحب نے اس فیصلے کو تحریر کیا ہے اس فیصلے کے اندر سپریم کورٹ کا جو نظر سانی کا قانون ہے جو ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ دو ہزار تیس پارلیمنٹ نے پاس کیا گیا تھا اس کو کل ادم قرار دے دیا گیا ہے اس فیصلے میں جسٹس منیر اکثر صاحب نے اپنا ایک اختلافی نوٹ بھی تحریر کیا ہے جو کہ تھرٹی تیس صفات پر مشتمل ہے اس ایکٹ کو ایسا لگتا ہے کہ اس ایکٹ کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ جیسے آئین میں ترمیم کرنا مقصود ہو جبکہ آئین میں ترمیم کرنے کا ایک پروسیجر ہے اس طرح سے نہیں ہو سکتا پارلیمنٹ یہی بھی کہا گیا ہے اس فیصلے کے اندر کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے دائر اختیار سے متعلق کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی ہے سپریم کورٹ رولز میں ترمیم بالکل ایسے ہی ہے جیسے عدلیہ کی ازادی میں مداخلت کرنا اس پر قدگل نگانا آئین آلیڈی یہ ڈیسیجن لے چکا ہے کہ تمام فریکین عدالتی فیصلوں پر عمل کرنے کے پابند ہیں کیونکہ اس فیصلے کا تاثر ایسا ہے کہ اس سے چند شخصیات کو فائدہ چند شخصیات کو فائدہ دیا جا رہا ہے کیونکہ الیکشن آنے والے ہیں تین رکنی بینچ نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا ہے اس ایکٹ کے تحت پاکستان کے یہ جو ایکٹ ہے یہ پاکستان کے آئین سے واضح طور پر متصادیم ہے سپریم کورٹ نے ریویو این ججمن ایک دوہزار تیس کا یہ جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم آئین کے تحفظ اور دفاع کا حق آئین کے تحفظ اور دفاع کے اس کی حفاظت کا حلف ہم نے اٹھا رکھا ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اس قانون کو ہم آہنگ قرار دے دیا جائے آئین کے ساتھ کیونکہ یہ آئین سے متزادیم ہے آئین کے اگینسٹ ہیں لہٰذا جو ریویو این ججمن ایک دوہزار تیس ہے اس کو کلندم قرار دیا گیا کیونکہ آئین پاکستان سے مکمل طور پر متزادیم ہے اس کے ساتھ اس کا یہ اسے اوپیزٹ ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا بیان کیا گیا کہ اپیل اور نظر سانی یہ مترادیف نہیں ہے بلکہ یہ ٹو ڈیفرنٹ ٹھنگز ہیں جو فیصلے یہاں پہ یہ بات جو اس فیصلے کا ایک اہم بات یہ ہے کہ جو فیصلے ماضی میں ہو چکے ہیں حتمی فیصلے ماضی میں ہو چکے ہیں اب وقت گزر گیا وقت گزر جانے کے بعد ان پر ریویو نہ ہو سکے گا ایسا قانون نہیں بن سکتا وہ ساری ڈیٹیل میں میں آلیڈ یہ بیان کر چکا ہوں کہ یہ قانون جو ہے وہ مختلف شخصیات کو فائدہ بہم پہنچانے کے لیے کیا گیا تھا پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کر کے کوٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ نے اپنا ایسا قانون پاس کر کے اپنے دار اختیار سے تجاوز کیا ہے اس عدالتی فیصلے سے دو شخصیات ہیں خاص طور پر دو شخصیات اب ایک تیسری شخصیات کبھی سلسلہ اس میں شروع ہو سکتا ہے یا نہیں وہ ایک الگ بات ہے ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی فیلال تو ڈائریکٹ سے ان دو بڑی شخصیات کو ان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے مجھے تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پارلیمنٹ نے ماں والے آئین یہ ایکٹ یہ کام کیا اور سپریم کورٹ کی جو جوریڈکشن ہے اس جوریڈکشن پر اصل انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے یہ جو ریویو این ججمن ایکٹ دوہزار تیس ہے یہ آئین کے خلاف ہے پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کرنے کا کوئی بھی اکتیار نہیں رکھتی ہے اس فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے اپیل اور ریویو کو اس ایکٹ میں ملایا گیا تھا تو یہ بظاہر تو وہی بات آ جائے گی کہ چل لوگوں کی ذاتی مفاد کے لیے چل لوگوں کے فائدے کے لیے یہ قانون بنایا گیا تھا جبکہ جو پارلیمنٹ ہے وہ اس قسم کی قانون سازی نہیں کر سکتی ہے وہ آئین میں اس طرح سے تبدیلی نہیں کر سکتی ہے وہ عدلیہ کے جو حقوق ہے جو عدلیہ کے جو ازادی ہے اس پر شاپ خونٹ نہیں مار سکتی ہے تو یہ ایک بہت اہم فیصلہ جو کہ آج آیا اب اس کے کونسیکوئنسس دیکھنے ہوں گے کیونکہ میں اپنے ٹوپک کو سیاست کے طرف نہیں لے جانا چاہتا صرف میں نے ٹوپک کو صرف اور صرف قانون سے مدلکہ ہی رکھا ہے سو آج کے لیے دوستو اتنا ہی پھر کسی اچھے ٹوپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا اللہ حافظ موسیقی